دوسیم میں خوش آمدید ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمر صاحب بووی ٹیک سے موجود ہے سر اسلام علیکم ڈاک صاحب ڈاک صاحب ہمیں بتائیے گا کہ اینیمل آپ کس ریجن سے ایمپورٹ کر رہے ہیں بنائجی طور پر ہالینڈ سے ایمپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ سر جو ہالینڈ سے اینیملز ہیں اس کا پراسس بتائیے گا ایمپورٹ کے لیے کیا ہے مینیمم کتنے ہیں اس کا پراسس یہ ہے کہ مینیمم آرڈر 165 اینیمل کو ایک پلین لوڈ جو ہے اس میں 165 جانور ایک پلین میں آتے ہیں ایک بڑا بھی ہے اس میں 195 جانور ایک ہے اور دوسرا موڈ یہ ہے کہ بائی سی منگوائے جائے جو ہے وہ بھی آل دو بے ہولینڈ سے آتے ہیں اس میں دریبان پندرہ سو سے دو ہزار جانور جانور بائی سی ابھی ہم نے منگوائے ہیں دسمبر 2021 میں اور اس سے پہلے ہم سات پلین بائی ایر منگوائے چکے ٹھیک ہوگیا ڈاک صاحب اور یہ جو ڈاچ اینیمل ہیں ان کے سر شیپینڈ کس کس وقت آتے ہیں بہری جاز کے طرح ہونے ہو بہری جاز کے طرح جی آتو کسی وقت بھی سکتے ہیں اور ریکمینڈی یہ ہے کہ آپ کے اینیمل آئے سردیوں کے سٹارٹ میں آئیڈیل کیس میں جو گنڈو بنتا ہے اکٹوبر تل ڈسمبر ہم اس میں پرافر کرتے ہیں کہ اینیمل جو ہمارے ہونے ہیں اور سر جو ہالنڈ سے انیمل ہے وہ یہاں محول میں ان کے ساتھ مطابقت رکھنے کے ان میں کتنی صلاحیت ہیں جی اس میں بھی اس انیمل میں فنکشنلیٹی بہت اچھی ہوتی ہے چسٹ ویڈت ان کی بہتر ہوتی ہے اوورال یہ انیمل بہتر پرفارم کیے ہیں ہم نے انتہائی جو گرم ایریاز ہیں رہیمیار خان بغیرہ ویہاری ملتان وہاں پہ بھی دیئے ہم نے جو ذرا ریلیٹیولی کولر ایریاز ہیں اسلام آباد کے پی کے وہاں بھی دیئے گلف میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ بھی یہی انیمل ہے پہلے ان کی پریفرنس جرمنی اور ہالنڈ ہوتا ہے جب وہاں سے جنوار نہیں ملتے پھر وہ آتے ہیں اس پہ کیا کہتے ہیں امریکن پہ یادی میں ساری ان کی ایوریج پروڈکشن کیا ہوتی ہے ایوریج پروڈکشن جی اس میں ہالنڈ میں دو طرح کی فارمز ہیں ایک ہیں جو چیز کے لیے ان کی پروڈکشن آٹھ سے نو ازالٹر ہوتی ہے پر الیکٹرشن وہاں بھی آپ والیوم بریڈنگ بھی ہو رہی ہے وہاں پہ پر پاکستان میں جو ہم نے شروع میں انیمل ایپورٹ کیے انہوں نے بارہ تیرہ ہزار لٹر دیئے اگر سار ان کو سیمپل ہم فارمر کو بتانا چاہیں مجابی میں یا اردو میں تو یومیاں جو ہالنڈ کا جانور کو کتنا دور گرتا ہے تیس سے پہنتیس لٹر ہالنڈ ایوریج اور اس کی جو پیداباری عمر ہے وہ کتنی ہوں گی سارے اس کی اوست ہے پانچ اشاریہ ساتھ لیکٹیشن ہالنڈ تو اچھے جو وہاں ہرڈز ہیں وہ جیسے گراس ہوپ ڈیری ہے جہاں سے ہمارا سیمن بھی آ رہا ہے کہ اس آمن سے اس کو بھی ہم ریپزینٹ کرتے ہیں ان کی ایوریج آٹھ لیکٹیشن اور ویسے نوملی جو ہے ٹین لیکٹیشن والی کاؤز بھی ہیں ہالنڈ ڈیپیننس کے آپ کیا لائے رہے ہیں اوورال جو ان کی ایوریج ہے جو نمبر آف لیکٹیشنز ہیں مینیمم بھی اگر دیکھیں وہ بھی امریکہ سے ڈبل ہے اور ان میں ڈاک ساب سادو کے خلاف مطافت کتنی ہوتی ہے بھوستن فیزینٹ بریڈ میں سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ ہے اس لیے کہ انہوں نے کام ہی سومیٹک سال کاؤنٹ پہ بہت زیادہ ہے اس لیے وہ اینیمل بہتر پکھا ٹھیک ہو گیا ڈاک ساب اور اگر یہ اینیمل آپ سے لینا ہو تو اس وقت ایسٹی میٹیڈ اس کی کاؤسٹ کیا ہے شروع ہو رہا ہے جاتے ہیں پانس لاکھ سے چلے جاتے ہیں تریباً کچھ سات لاکھ روپے تک اور اگر کوئی تھوڑے جانور مگوانا چاہتا ہو کوئی پانچ آس پالا تو وہ کیا کرے سب مینیمم آٹر کانٹری ہمارا ٹوئنٹی فائیو ہیڈ ہے لیکن انڈیویگل کوئی اس آتا ہے تو اس پر بات کی جا سکتی ہے اور اس کی پیمنٹ کا سر کیا طریقہ کار ہے پیمنٹ جی ہم ٹوئنٹی پرسنٹ ڈانگ پیمنٹ لیتے ہیں باقی شپمنٹ سے پہلے شیڈیول دیئے گیاتا ہے ٹھیک ہو گیا سر اب میں آپ کا نمبر شیئر کر دوں گا ڈاک صاحب اور اس کے علاوہ گائے کے علاوہ آپ کیا جیا سرویسز پروائید کر رہے ہیں اس کے علاوہ جی ہم سیمن امپورٹ کرتے ہیں ہاولینڈ سے یہ ہمارے فیچرز ہیں اس پر تھوڑا سا گر آپ دیکھیں ہائر سروائیول ریٹ ہے تیو سو پانچ دنوں کی پروڈکشن بہتر ہے بہتر فیٹیلٹی اور لانگیوٹی ہے اس کے علاوہ لیکوڈ نیٹروجن کنٹینر ہمیں امپورٹ کرتے ہیں ہاں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی سر یہ اس طرح لیکوڈ نیٹروجن کنٹینر لگے ہوئے ہیں آئی آر آئی آس کے نام سے یہ ہمارے گووی ٹو سوپر ہے جی نیو برینڈ ہے اس کو ہمیں بھی لانچ کی ہے جی ٹھیک ہے سر ٹو لیٹر سے لے کے ہمارے پاس نیوٹریشن رینڈ ہے پوری جی آج ہے نیوٹریشن رینڈ دکھا کریں جی یہ ہمارے پاس اے تو زی آباؤت فارم نیوٹریشن سلویشن سٹارٹ کرتے ہوئے on the way ہلتھ کے ریلیٹیڈ ساتھ کسم کی مینرلز ہیں ٹھیک ہے جیسٹ ہے توکسن بائندر ہے وہ فل رینج یہ توکسر آپ کے پاس پوری کوئی جو مینرلز ہیں اور کوئی اینڈی آکسیڈنٹ ہے کیل فون ہے بچوں کی کیئر کے لیے ہیں یہ ساری مختلف پروڈکٹس کی رینج ہے اس کے علاوہ سلوشنز ہیں اڈر کیئر پروڈکٹس ہیں خورت سے ان کو بھی گور کرنے بیچ میں یہ ڈاک ساپ کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو ڈاک ساپ کی ٹیم ہے ان کے ساتھ بھی آپ کا تعلق بات دی یہ ایک آئیڈیال کاو ہے جی پرپر جس میں فنکشنیلٹی ہونی چاہیے فیچرز آپ کے دیکھ رہے ہیں اب یہ جنور آٹھ لیکٹیشن دینا اس کے لیے پرابلم نہیں ہے ڈیپینڈز کے یہ جو ہے کیونکہ یہ آؤٹ پروس ہے نیور بلڈ لائنز ہیں کوئی ان بریڈنگ نہیں ہے جس فجہ سے یہ بیٹر پروفارم کر جاتا ہے یہ ڈاک ساپ جیسے کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ ہو فیچر ہے انیملز کے جو کہ آپ کے سامنے مجود ہیں کہ ایک آئیڈیال گائے وہ کیسی ہونی چاہیے ایک آئیڈیال کاو جو ہے اس کی جو باڈی فیچرز ہیں اس کی جو رمپ ویٹھ ہے اس کی جو ہائٹ ہے میڈیم ہو نہ بہت طال ہو نہ بہت شارٹ ہو اس کی جو چیسٹ ویٹھ ہے تھرن پلیسمنٹ ہے پن بون پلیسمنٹ ہے فوٹ اینگل ہے مزل ہے سارے فیچرز جب آپ کنٹریبوٹ کرتے ہیں تو وہ پھر ایک آئیڈیال کاو جو ہے وہ بنتی ہے اگر آپ ان پیرامیٹرز بھی دیکھتے ہیں یہ ہمارا پورا ایک رینج ہے تاپ کالٹی کاؤز اگر آپ بریڈ کو چرانے کے لیے تاپ کالٹی جنیٹکس اور اس کے بعد نیوٹریشن میں پوری رینج ہے کیونکہ نیوٹریشن ہے فیول جنیٹکس پینٹیس پرسنٹ سے زیادہ کنٹریبوٹ نہیں کرتا سکچی فائی پرسنٹ پیرے مینجمنٹ ہے اس میں ایٹی پرسنٹ اکیلا نیوٹریشن ہے جب تک اس کی صحیح سورسنگ نہیں ہوگی اور پرابر اس کو فیول آپ آپ نہیں کریں گے آپ کو دلوبہ نتائج نہیں لے سکتی ہمارے جو نیوٹریشنٹی کا رینج ہے ہم نے ٹرکی سے امپورٹ کی ہے اور اس کے بی پروون جو ہے وہ ریزلٹس ہیں جیسا کہ ڈاک صاحب نے فاربر بھائیو آپ کو ایک بہت ہی بنیادی اور اہم بات بتائی ہے کہ صرف اچھی گائل لانے سے آپ بہت زیادہ دودھ نہیں لے سکتے اس میں محول کا بہت زیادہ رول ہے ہے ڈاک صاحب آپ کو بہت شکریہ سارت سو مریمہ جی